اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً فاوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں آپ سب کا دوستوں کا بہت بہت ایک دفعہ میں پھر شکر گزاروں کہ آج آپ پھر اپنا قیمتی ٹیم نکال کے یہاں پہ آئے اور آج مجھے تین مہنے میرے کمپلیٹ ہوتے ہیں پہلی پریس بریفنگ میں جو میں نے آپ لوگوں سے کمیٹمنٹ کیے تھے وہ حالمدللہ حالمدللہ آپ لوگ خود اس کے گواہ ہے جو اچیمیٹس پچھلے آٹھ سے دس سال میں نہیں ہوئے وہ تین مہنے میں کمپلیٹ ہوئے ہیں میرے ایک اور ٹارگیٹ تھا حالمدلہ بائیو ڈیگریڈیبل پراسٹک کے حوالے سے جو کہ پورے پاکستان میں کہیں بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا وہ الحمدللہ میری اور میری ٹیم کے انتک کوششوں کے بعد وہ بھی سکسسفل ہوا اور آج آپ کے شہر میں بائیو ڈیگریڈیبل پلاسٹک بیکس سیل ہو رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی اچیفمنٹ ہے اور آپ کو شاید بتا ہے کہ انوارمنٹ پہ بائیو ڈیگریڈیبل پلاسٹک تھا بہت زیادہ ایفیکٹ ہے سیکنڈ جو حکومت بلوشتان نے ہمیں ایک ٹاسک دیا تھا ٹائم شورٹ تھا لیکن اس کے باوجود میں اور میری پوری ٹیم نے ٹوئنٹی فور سیون کام کر کے آج الحمدللہ وہ چیزیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں سستے بازار کے حوالے سے اور فری افتاری کے بجا سے اس کے بعد میں آپ کو موقع پہ بھی لے جاؤں گا میرا مقصد صرف اور صرف عوام کو کوٹا کے عوام کو ریلیف دینا جو کہ کمپلیٹ نے مجھے ایک ٹاسک دیا ہے اس شورٹ پیریڈ میں تین مہینے میں جو اچیفمنٹس رہی ہیں وہ سب آپ دوستوں کے سامنے ہیں اور سستے بازار کے حوالے سے ہمیں کمپلیٹ نے بھی انسٹرکشنز دیئے تھے جس سے ڈائریکٹلی عوام کو کافی ریلیف ملے گا ریٹس بھی بیس سے تیس پرسنٹ مارکٹ سے نیچے ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے یہ بھی ڈائریکشنز ہے کہ فری افتاری کرایا جائے پانچ پوائنٹس ہم نے لگائے ہیں اور ان میں آپ کو چیزیں کمپلیٹیولی بازار سے بہت سستی ملیں گی اور اس کے علاوہ انھی پوائنٹس میں ہم نے ایک پورشن ایک ایک پورشن یہ بنائی ہے کہ وہاں پہ جو راگیر یا جو بندے افورڈ نہیں کر سکتے وہاں پہ ہم نے فری افتاری کا بھی ہم نے انتظامات کر لی ہے رمضان جیسے فاروق صاحب نے ذکر کی آپ سب کی آمد کا شکریہ رمضان کا مہینہ ہے سب سے پہلے مبارک بات دیتا ہوں کل سے مائے سیام شروع ہو رہا ہے اور امت مسلمہ کو مبارک بھی ہو ساتھ ساتھ ایک میسج ہے کہ دیکھیں یہ ہمارا ایک مذہبی ایک مند ہے اور اس میں ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں اپنے طور پر تمام لوگوں کو سوچنا چاہیے شاپ کیپرز کو سوچنا چاہیے ٹریڈرز کو سوچنا چاہیے کہ عوام کو ہز خود جو ہے ریلیف دیے جائے کیونکہ یہ سواب کمانے کا مہینہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی جو ریسپانسیبیلیٹی ہے اس ریسپانسیبیلیٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت بلوشتان نے بلوشتان کے تمام ازلہ میں رمضان بازار سستہ بازار اس کا آرنجمنٹ کیا ہے اور جیسے فاروق صاحب نے بتایا آپ کو کہ صرف ڈسٹرک کوئٹا میں پانچ ایسے مقامات ہیں جہاں پھر سستہ بازار لگائے جائیں گے اور ان بازاروں میں ایک نئی جو انیشیٹیو لی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سی ایم فیر شاپ وہ اس کے علاوہ ان بازاروں میں علیدہ سے ہوں گے اور ان فیر شاپ میں رمضان بازار میں جو سستے ایٹمز ہوں گے مارکیٹ سے بیس تیس روپے کم لیکن جو سی ایم فیر پرائس شاپ ہے اس میں مزید سستے بازار سے بھی دس روپے کم پر ایٹم جو ہے عوام کو ریلیف دی گئی ہے اور مزید بھی انشاءاللہ یہ مہینہ کل سے شروع ہو رہا ہے مزید بھی صوبائی حکومت وزیراعلی صاحب سبسیڈی پر سوچ رہے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ میکسیمم بلوشتان کے عوام کو ان کو ریلیف دی جائے اور جو افطار کا جو احتمام ہے وہ کرایا جائے اور مزید بھی انشاءاللہ ہم سوچ رہے ہیں ریلیف دینے پر جو ہی ڈیسیشن ہوتی ہیں انشاءاللہ میڈیا کے نوٹس میں مومی لیں گے یاکت صاحب کیا وجہ ہے کہ آپ ہمی تک سوچ رہے ہیں کل پہلا روزہ ہے اور ابھی تک آپ صرف سوچ ہی رہے ہیں کہ یہ کریں گے اور آج رات کو انشاءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بارہ بجے تک متوقع ہے کہ یہ بازار اور جو پری افطار کے پوائنٹس ہیں وہ مقابل ہو جائیں گے کیا آپ کو نہیں لکتا آپ لوگوں کو بڑی دیر سے یہ خیال آیا اور دوسری بات یہ ہے کہ یوٹلیٹی سٹورز خالی پڑھے میں وفاقی حکومت نے جو ایلیف دیا کیا اس پہ آپ لوگوں نے کچھ ادھایا ہے ان کے ساتھ کہ یوٹلیٹی سٹور پہ کوئی آئیٹم آویلیبل نہیں ہے عوام کے لیے یا تو بند ہے یا خالی پڑھے ہیں دیکھیں ہمارے پاس جو ایلوکیشن ہیں اس ایلوکیشن کو دیکھتے ہوئے ایک تو آنوریبل آئی کوٹ نے جو ڈی ڈی پی فنڈ سے سوا پانچ ایراب روپے آپ لوگ کے پتہ ہے کہ اس کا جو فیصلہ ہے تو آنوریبل آئی کوٹ نے ایک ججمنٹ دے دی ہے اس کو ظاہر ہے ہم ڈیولپمنٹ سیکٹر میں جہاں ڈیریکشن ہے اس پہ تو خرچ نہیں کر سکتے اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہی پیسوں میں سے ایک فیر اماؤنٹ عوام کو ریلیف دینے کے لیے رمضان جو بازار ہیں اس پہ کس طرح ریف دیا جاتا ہے اس لیے اس پہ ہم سوچ رہے ہیں اور باقی آپ کو تو پتہ ہے کہ بہت پہلے ہی جو ٹریفک پلان ہے جو سیکیورٹی پلان ہے جو رمضان کی جو سستہ بازار کے جو پلانز ہیں جو سی ایم فیر شاب جس کا میں نے ذکر کیا وہ تو آلریڈی بہت دنوں سے جو ہے اس کا آنانسمنٹ بھی ہو چکا ہے اس کا اعتمام بھی کیا جائے اس کو ہم ریگولیٹ بھی کر رہے ہیں اب جا کے ہم خود اس کو وزٹ بھی کریں گے اور انشاءاللہ وزٹ کا سلسلہ صرف آج کا نہیں ہوگا آپ دیکھیں گے آل موسٹ ڈیلی بیسز پہ ہم خود بھی اس کو وزٹ کریں گے ہمارے کمیشنر صاحبان ہیں ڈسٹرکٹی کمیشنر صاحبان ہیں ایڈوینسٹریٹر صاحبان ہیں سب کو ہم انگیج کر رہے ہیں اس میں تاکہ عوام کو میکنٹ سنگم ریلیف دی جا سکتے ہیں میں اس کے ساتھ آپ کو ایڈ کرتا چلوں کہ پورے پاکستان میں سب سے پہلے انیشیٹیف گورنٹ آب بلوشتان نے لیا ہے یہ آپ لوگ کے ذہن میں رہے ہیں اگین بائیو ڈیگریڈیبل کی بھی میں آپ سے یہی ارز کروں کہ پورے پاکستان میں سب سے پہلے ایمپلیمنٹ بلوشتان نے کروائی ہے یہ ایک بہت بڑی ایچیومنٹ ہے جو آپ نے ایکشن کے آپ کے کام پر کسی کوشک نہیں ہے لیکن آپ کے اقامات پر عمل درامت میں تھوڑا سا کمدوری نظر آ رہے ہیں پانچ گھنٹے کے بعد واپس کام شروع کرتے ہیں جوارٹ سیل کرتے ہیں مہاری کہنے کی وجہ سے جو بھی ہو جو آجتے ہیں نمبر ایک نمبر دو یہ کہ سر جو دودھ دہی کے ریٹ وہ ایک سو بیس روپے ایک سودہ سو روپے دودھ آپ کے اقامات کوئی نہیں دیکھیں آپ کی بات ٹھیک اور آپ کا شکریہ آپ نے ایکنولیج کیا جو ہم نے پچھلے تین میں نے میں کیا وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاید وہ پندرہ سال کبھی عرصہ گزرا اس میں یہ کام نہیں ہو اگر اس کو کمپیئر کرتے ہیں تین مہینے میں اتنے کام ہوئے اور ہمارے ریونی میں کافی زیادہ اضافر ہوا میٹرپولٹن کے یقیناً آپ کی بات ٹھیک ہے ہمارے کچھ حکمات کچھ آرڈرز کچھ ہماری لوگ ہمیں ڈسٹرپ کر رہے ہیں وہ ہم نے چیف مینسٹر صاحب کو اور مینسٹر صاحب کو ہم نے آگا کر دیا ہے کہ کہیں کہاں پہ ہمیں جو اس چیزوں کا پروپر دیکھے گی اور بہت اچھے کوفیسر انہوں نے پوسٹ آؤٹ کیا اور روزانہ بیسز پہ وہ اپنی پروگرس بھی دے رہے ہیں باقی فوڈ پرائس کے حوالے سے ڈسٹرک ایڈمیسٹرشن کو بلکل ہم کنوے کر دیں گے کہ ان کا سبجیکٹ ہے وہ دیکھیں گے اور ڈسٹرک ایڈمیسٹرشن کے ساتھ بلکل ہماری برپورتہ بنے شاہدی شاہد یہ انشاءاللہ آج ہی سے فاعل ہو گیا خود جا کے ہم وزٹ کرنے جا رہے ہیں لیکن اس میں ایک شرط یہ رکھا گیا ہے فیئر شاپ میں کہ کسی بھی ایٹم کو ایک کیجی سے زیادہ وہ نہیں دیا جائے گا کیونکہ پھر بلک میں لوگ لے جاتے ہیں مارکیٹ میں پھر شرٹیج ہو جاتی ہے یا پھر بلک مارکیٹنگ کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے تاکہ اس میں تمام لوگوں کی ضروریات پوری ہو سپوز اگر کسی نیاتہ خریدنا ہے تو ایک کیجی پر ڈے ساتھ ایک کلو چینی ساتھ ایک کلو چینی یہ ایک میکانیزم ہم نے بنایا ہے تو عوام اس پہ جو ہے ہم گزارش کرتے ہیں کہ یہ پورا مہینہ انشاءاللہ یہ ریلیف جو پیکیج ہے وہ جاری رہے گا عوام اس پہ رچ نہ کریں یہ نہ کریں کہ جاتے ساتھ ہی وہاں پر پانچ پانچ کلو یا دس دس کلو کم قیمت اس کو دیکھتے ہوئے سٹاک اٹھانا شروع کر دے تو عوام سے بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ بھی تعاون کریں دیکھیں میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ جس طریقے سے جو بھی ڈیویلپمنٹس ہوئے ہیں آپ لوگوں نے اس کو ایک نالج کی اور عوام کو پبلک کے کوٹا کے پبلک کو اور برلیستان کے پبلک کو صحیح پکچر دکھا ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے اب جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں دیکھیں ان سے ہماری نیگویسیشن ابھی ہونی ہے شام کو میں نے ان کو بلایا بھی ہے میں آپ کے توسط سے ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ماہ اے سیام شروع ہے لوگوں کو ریلیف دیں بجائے کے اٹھتالوں کے ان کے جائز ڈیمانڈز کون سے جو ہم نے ان کو فلفل نہیں کیے کم اس کم اٹھلیز دیمانڈز تو بتائیں کہ ہم نے ان کو ہر چیز کا انشور کروایا ایون میں نے جو سلاٹر آوس ہے اس کو میں موڈیفائی کر رہا ہوں ایک سلاٹر آوس کے لیے میں اور کوشش کر رہا ہوں ان کے کلیننگ کی حوالے سے میں ان کے دکانوں کے سامنے مجھ سے یہی بیٹ کے سی ٹیبل پر ایگری ہو گئے کہ ہم نے تمام دکانوں کے سامنے جالی لگانا ہے تاکہ کوئی جراسیم بغیرہ اندر نہ آجائے ہاں کچھ کو اگر کوئی پریشانی ہو گئی کہ جو ان کے تڑوں پہ آئے تھا انکروچمنٹ ریٹھ آئی ایدروائز ان کا کوئی ویلیڈ ریزن کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں محصر اقدامات نہ ہوتے تو ابھی آپ کو بالکل مارکیٹ میں جو گوٹس کی شارٹیج ہی نظر آتی چند ایک نے اگر ارتال کیے ہیں تو ہم اس پہ افسوس کا اظہار ہی کر سکتے ہیں مزید ان کے جو جو گریونسن سے ان کو ایڈریس کریں گے بلکل محصر اقدامات کیے گئے ہیں ایک آت جگہ ظاہر ہے اگر کوئی اس طرح اپنا انفلوینس استعمال کر کے یا سمگل کر کے سٹاک بائر نکالنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ مزید اس پہ صوبہی حکومت محصر میجرت میں اٹھائی گیا اور اقدامات بھی ہوں گے اور انشاءاللہ آپ سب نوٹ کریں گے گزشتہ جتنا جتنے رمضان شریف میں جس طرح عوام کو یا ریلیفٹ نہیں دیا گیا یا کم ریلیفٹ دیا گیا اس کے نسبت آپ کو بہتر میجر نظر آئیں گے آپ کو کام ہوتا ہوئے نظر آئے گا آپ کو عوام میں انشاءاللہ اس خود عوام کو آپ خود جا کر انٹرویو کریں گے آپ دیکھیں گے کہ عوام اس ریلیفٹ کو اکنالج کرے گے اور بہتر انشاءاللہ ہماری پرفارمنس ہوگی آپ خود دیکھیں گے آج سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور انشاءاللہ کوئی بھی اس میں کمی نہیں ہوگی پوری جو اسٹیٹ مشینری ہے بلوجستان کی اس سب کو جو ہے سی ایم صاحب نے احکامات جاری کیا گیا ہے یعنی اس میں کمیشنر صاحبان ڈپٹی کمیشنر صاحبان اسٹن کمیشنر صاحبان میجسٹریٹ ان سب کو انگیج کیا گیا ہے سب کو ٹاسک دیا گیا ہے اور وزیراعالی بلوجستان صاحب از خود اس کو ریگولیٹ کر رہے ہیں بہت میٹیکیولیس لی اس کو ریگولیٹ کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے اگر کہیں کوئی لوپ اور نظر آیا کہیں کوئی ایسا شخص کوئی ایسا الکار جو اپنے کام کو پراپر نہیں کر رہا عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہوگا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نہ سب بعد سسپینشن تک رہے گی انشاءاللہ بہت سارے لوگ ٹرمینیٹ بھی ہوں گے اس معاملے میں عوام کو ریلیف دینے کے عوالے سے کوئی بھی نائلی اس برداشت نہیں کی جائے گا اور اس پر زیرو ٹالرنس آپ خود دیکھیں گے آپ خود جو انشاءاللہ کریں گے پارک صاحب جن پانچ مقامات کے آپ نے کاندین کی نشاندی کریں کن علاقوں میں لگائے جائیں گے دوسری بات کیے یہ صرف ٹرینڈز کی حد تک محدود رہیں گے کیونکہ مادرین میں صرف ایک دن لگایا دیکھیں جیسے کہ میرے دوست لیاقت صاحب نے بات کہی کہ آپ کو اس دفعہ اس دفعہ بہتر چینجز آپ کو نظر آئیں گی اور اس کا وٹنس آپ خود ہوں گے ابھی اس پریس بریفنگ کے بعد میں آپ کو ایک ایک پوائنٹ پہ لے جاؤں گا اور یہ اتا رہا ہے یہ جب انہوں نے بازار ایسٹیبلش کیے ہیں اس کے بعد کوئی سپرویجن ہوئی نہیں ہے میرے ان بازاروں پہ ڈیلی بیسز پہ سپرویجن ہوگی اور صرف یہ پریس بریفنگ آج کیا تک نہیں آج ہم وزٹ کریں گے نہیں آپ میرے ساتھ ہوں گے راؤنڈ ڈا کلوک کیونکہ ہم نے اس مہینے میں لوگوں کو ریلیف دینا ہے پچھلے دنوں کل کی بات ہے کچھ سوشل میڈیا میں کچھ چل رہا تھا کہ امریکہ اور لینڈر میں پرائیسز ہاف ہوئے ہیں تو اسی پہ اسی گروپ میں میں نے اپنے یہ چلائیں کہ جی دیکھیں ہم نے سستہ بازار ایسٹیبلش کیے یہ ایک شروعات ہے اور اس پہ آپ نے ہمارا ساتھ دینے ہے آپ نے ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرنے آپ نے ہمیں لیکناز نکالنے ہے کہاں پہ ہماری کمزوری ہے مزید کیا کرے ہم تو ایک چیز ہم نے انیشیٹ کر لیا ہے ماضی میں ہوئی ہیں یہ سارے چیزیں لیکن اب وقت گزر چکا ہے اب کام ہوگا گراؤنڈ پہ کام ہوگا اور آپ اس کے وٹنس رہیں گے انشاءاللہ گراؤنڈ پہ بھی جانے کس نام سے آپ مجھے 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 وہ برانڈ بتائیں گے اور میں فوڈ کنٹرل ایتارٹی سے ریکویسٹ کروں گا اور اس پہ آپ کاروائی دیکھیں گے اس کو بس کر لیں یہ آپ درست فرما رہے ہیں دیکھیں یوٹیلٹی سٹور کا جسٹرکچر ہے فیڈل گورنمنٹ اس سے مطمئن بھی نہیں ہے اس کو ری سٹرکچر کرنے کی ان کے اپنی پلاننگ بھی تھی لیکن بہت سارے یعنی صرف یوٹیلٹی سٹور نہیں ہے بہت سارے ادارے ہیں اس طرح جو پراپر کام نہیں کر رہے ہیں جو لاس میں جا رہے ہیں گیارہ سو عرب روپے فیڈل گورنمنٹ کے ایسے ادارے ہیں جو اینولی آہ ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں جس کی وجہ سے خزانے پہ بڑا بوجھ ہے یہ جو آہ فیڈل گورنمنٹ بھی مجبور ہوئی ہے کہ آہ باہر ممالک میں جا کے آئی ایم ایف سے دوست ممالک سے جو لون لے رہی ہے ظاہر ہے وہ یہاں پر لو پولز ہیں سرکولر ڈیٹ کا سولہ سو عرب روپے ہے یہ ایشیوز بالکل ہیں آہ یوٹیلٹی سٹور کو ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے لیکن آپ کی بات درست ہے رمضان شریف بلکل پہنچ چکا ہے بلوستان کا جو ڈیو شیئر ہے بہر سورت ہم نے مطالبہ کیا ہم نے لکھا ہے فیڈل گورنمنٹ کو ہم ہمیں آہ اس وقت وہ ہمارے جو پیسے ہیں جو ڈیو شیئر ہے وہ چاہیے کیونکہ اگر رمضان شریف ہی میں ہم عوام کو یوٹیلٹی سٹور کے توسط سے ریلیف دینے میں ناکا ہوں گے تو پھر یوٹیلٹی سٹور آہ کے جو پیکیجز ہیں وہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہے بلکہ ہم تو گزارش کریں گے کہ پورے پاکستان میں یوٹیلٹی سٹور آہ پرائی منسٹر صاحب اس کو خود دیکھ رہا ہے فیڈل گورنمنٹ دیکھ رہی ہے کہ عوام کو آہ اس میں ریلیف دیا جائے آہ ورنہ یوٹیلٹی سٹور کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا ہوں